ہاں جی کیسے ہیں آپ لوگ امیدہ کے سب خریہ سے ہوں گے تو آج ہم نے جو ہے نا ایکسرسائز 4.2 جو ہے وہ شروع کرنی ہے سب سے پہلے اس میں جو ہے آپ کے پاس ٹاپک وہ ہے کمپاؤنڈ انٹریسٹ کا کمپاؤنڈ انٹریسٹ ہے کیا دا دا انٹریسٹ is added to the principal at the end of each interest period so that the principal for the second period is increasing and this process is repeated over and over till the last time is called the compound interest تو اس کی میں سیمپل ایکسیمپل آپ کو یہ دیتا ہوں کہ جیسے ہم کسی انسان کو یا بینک جو ہے وہ کسی بندے کو کرزہ دیتا ہے تو وہ کرزہ دیتا ہے جی دس ہزار روپے کا جو کرزہ دیتا ہے تو بینک جو ہے اس کے اوپر سود جو ہے وہ اس کے اوپر سود کی ایک جو ہے شکر رکھتا ہے کہ جیسے وہ کہتا ہے جی آپ اگر تو چھ مہینوں کے اندر اندر کرزہ دیں گے تو آپ کی جو سود کی رقم ہوگی نا وہ 5% ہوگی اگر آپ چھ مہینوں سے زیادہ مطبع ایک سال تک لے کے جائیں گے تو وہی جو سود کی شرح ہے وہ پانچ سے بڑھا کے چھ سات کر دی جا سکتی ہے تو اس طرح سے کر کے آپ کی جو سود کی شرح ہے جیسے جیسے آپ ایئر وائز پے نہیں کرتے اپنے ٹائم سے اوٹ ہوتے جاتے ہیں تو آپ کے اوپر سود کی جو شرح ہے وہ بھی انکریز کرتی جاتی ہے تو یہ آپ کے پاس ہوتا ہے جی کمپاؤنڈ انٹریسٹ کمپاؤنڈ انٹریسٹ کا مطبع ہے کہ آپ کا سود کے اوپر سود ہونا مطبع آپ ایک بار اگر پے نہیں کرتے اپنی ڈیٹ کے اوپر تو پھر آپ کا اس کے اوپر جو ہے وہ سود پے کرنا پڑتا ہے تو یہ آپ کے پاس کمپاؤنڈ انٹریسٹ ہوتا ہے اس کا جو فارمولہ ہے لن is equal to p into 1 plus i کی پاور n minus 1 تو سب سے پہلے آپ نے دیکھنا کیا ہے جی اگر تو آپ کا جو ہے ڈیٹا سب سے پہلے آپ نے ڈیٹے کو دیکھنا ہے کہ ڈیٹا جو ہے وہ انویلی بیسیز پہ آ رہا ہے سمی بیسیز پہ آ رہا ہے یا کواٹرلی بیسیز پہ یا منتلی بیسیز پہ آ رہا ہے اگر آپ کے پاس ڈیٹا جو ہے وہ انویلی بیسیز پہ ہے تو آپ کا نمبر آف پیریڈ جو ہے وہ n ہوگا ریٹ جو ہے وہ آئی ہوگا اماؤنڈ جو ہے سن is equal to p into 1 plus i کی پاور n اور کمپاؤنڈ انٹرسٹ اس کے اوپر جو ہے وہ p into 1 plus i کی پاور n منس 1 ہوگا تو یہ آپ کے پاس جو جنرل فارمولا لکھا ہوا ہے اوپر وہ جو ہے انویلی بیس ہے اس طرح سے کہ دیکھیں تو آپ کے پاس سمی ڈیٹا ہوتا ہے اگر وہ question کے اندر شک لگا دیتا ہے کہ سمی جو ہے وہ سمی کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہے تو وہاں پہ آپ کیا کریں گے n کو 2 کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں گے i کو 2 کے ساتھ ڈوائیڈ کر دیں گے اور آپ کا جو amount کا فارمولا ہے وہ بھی اس طرح سے change ہو جائے گا کمپاؤنڈ انٹرسٹ کا فارمولا بھی اس طرح سے change ہو جائے گا اس طرح سے تیس طرح وہ category وہ کہہ سکتا ہے جی quarterly ہو سکتا ہے تو quarterly میں آپ نے کہہ کرنا ہے n کو 4 کے ساتھ multiply کرنا ہے i کو 4 کے ساتھ ڈوائیڈ کرنا ہے اور فارمولا بھی آپ کا دونوں جو ہیں amount کا اور compound کا وہ آپ کے اس کے according ہو جائیں گے ذرہ جو اگر monthly کا کہتا ہے یہ آپ نے خاص خیال رکھنا ہے اس table کو آپ نے mind میں رکھنا ہے question کو کرتے ہوئے اب سب سے پہلے question دیکھتے ہیں find the compound amount and compound interest p is equal to جو ہیں وہ 3000 دیا ہو ہے n is equal to 5 یہ دیا ہو ہے i is equal to 6% دیا ہو ہے اب یہاں پہ بچے دیکھیں تو آپ کے پاس quarterly کا word ڈیوز ہوا ہوا ہے ساتھ mention ہوا ہوا ہے جی quarterly ہے تو quarterly میں آپ کیا کریں گے n کو 4 کے ساتھ multiply کریں گے تو آپ کے پاس جو اب n ہوگا وہ 20 ہوگا i کو آپ نے کیا کرنا ہے جی 4 کے ساتھ ڈوائیڈ کرنا ہے تو آپ کے پاس جو i ہوگا current i وہ 0.015 ہوگا جی اب آپ compound amount کی جو فارمولا ہے اس کو لگائیں compound amount کا simple فارمولا جو ہے n is equal to p into 1 plus i کی power n اب یہاں پہ i کو آپ نے کیا کرنا ہے ڈوائیڈ کرنا ہے 4 کے اوپر تو 4 کو پر ڈوائیڈ کرنے کے بعد آپ کے پاس جو i کا آنسر ہے وہ کیا ہے 0.015 تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 0.015 جہاں وہ put کیا ہوا ہے n کی value آپ کے پاس جو ہے پہلی value تھی وہ 5 تھی اور after multiple questions 4 کے ساتھ آپ کے پاس جو value آئی وہ ہے 20 تو 20 ہم نے اس لیے کیا یہاں پہ کہ data جو آپ کے پاس ہے وہ quarterly تھا اب آپ نے اس کو simplify کر لیا ہے تو آپ کے پاس آنسر آگا ایسی طرح سے compound interest compound interest میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئی کی جگہ پہ اس نے بجائے اس کے 0.06 کی value رکھتا اس نے value کون سے رکھی ہو ہے 0.015 کی اس وجہ سے data جو آپ کے پاس تھا وہ quarterly تھا اور n آپ کے پاس 20 ہے تو 20 ہی minus 1 تو آپ اس کو solve کر کے دیکھیں گے تو 1040.57 ان آنسر آجائے گا calculate the second والا third والا question calculate the compound interest on the value of 18 15,500 invest for the seven year at the rate of this annually اس کے بعد آپ نے کہہ کرنا ہے جی data کو ہم نے سب سے پہلے لکھ لیں پی is equal to آپ کے پاس پہلی جو mount ہے n is equal to آپ کے پاس جو years دیئے ہوئے ہیں وہ seven ہیں اور آئی آپ کے پاس 12.5 اس کو آپ سال کریں گے 12 کو دو کے ساتھ multiply کریں گے تو آپ کے پاس 24 آئے 24 پلس 1 کریں گے تو آپ کے پاس 25 25 کو 2 پہ ڈوائیڈ کریں گے تو 12.5 آئے گا اس کو آپ نے اب چینج کرنا ہے مطلب پرسنٹیجز کی ختم کرنی 100 کے ساتھ ڈوائیڈ کریں گے 100 کے ساتھ ڈوائیڈ کرنے کے بعد آپ کے پاس جو آئیتا ہے 0.125 5 اب آپ فارمولا لگائیں گے فارمولا اب دیکھیں تو یہاں پہ annually تھا تو ہم نے simple جو فارمولا ہے اسی کے اوپر فوکس کیا ہے تو اس کو آپ سال کر لیں گے تو آپ کے پاس answer آ جائے گا اس کے بعد question number 10 ہے جی question number 10 میں آپ کے پاس جو ہے p نہیں دیا ہوا s جو ہے آپ کے پاس وہ کہتا جی p جو ہے p سے double جو ہے وہ آپ کی amount ہے تو p سے double اگر p آپ کے پاس x ہو اور آپ کے پاس جو amount ہو وہ 2x ہوگی نا کیونکہ double ہونا self double ہونا چاہیے تو i is equal to 8% اب فارمولا آپ کے پاس ہے s n is equal to p into 1 plus i کی پاور n تو اب آپ نے کہہ کرنا s n کی جگہ پہ s n کی value 2x پوٹ کریں گے p کی جگہ پہ آپ export کریں گے وہ x x کے ساتھ cut جائے گا تو آپ کے پاس answer جو bracket کے اندر بچے گا وہ آئے گا 1 plus 0.08 اب آپ نے اس کو add کرنا تو آپ کے پاس answer آئے گا 1.08 کی power n کیونکہ ہم نے یہاں پہ find کرنا ہے اور s n کی جگہ پہ آپ پاس value جو بچ گئی ہے وہ 2 بچ گئی ہے اب آپ نے دونوں سائیڈوں پہ log apply کرنا log apply کریں گے تو آپ 2 کا log آئے گا 0.301 اور log کی ایک property یہاں پہ use ہے log کی property یہ ہے جو آپ کے پاس power میں value ہوگی وہ start پہ آ جائے گی اور log جو ہے وہ پہ چلا جائے گا کیونکہ power میں تھا وہ base میں آ گیا اور log اس کے اوپر چلا گیا 1.08 کے اوپر اب آپ نے کو 1.08 کا log لیں گے تو 0.03 34 آئے گا اب آپ نے دونوں کو divide کرنا تو ان کی value آپ کے پاس 9 آ جائے گی اس کا پاس پیش نمبر 5 find دا component just on the four hundred five four thousand and five hundred in the three year three years میں آپ کے پاس data ہے وہ اس طرح سے ہے if the rate of the interest 4% for the first 5% for the second and 6% for the third year تو سب سے پہلے آپ کے پاس principal value جو ہے p is equal to 4 500 ہے i ریٹ first والے کا ہے 4% second والے کا ہے 5% third والے کا ہے 6% جس کے according جو فارمولا لگے گا وہ compound interest کا لگے گا تو p into one plus i into one plus i two into one plus i three minus one تو اب آپ نے کہہ کرنا ہے i کی value 0.4 percent ہے i 1 کی i 2 کی 0.15 752 اس کو آپ نے 4500 کا ساتھ multiply کرنا تو آپ پاس value 708.84 اس کے بعد question number 8 ہے question number 8 میں بھی آپ نے n ہی find کرنا ہے in what time will 3 thousand amount to the 36 46 point 50 at the 5 percent compound P is equal to this ہے 3000 آپ کے پاس s n is equal to جو ہے آپ کے پاس 36 مطلب جو value ہے وہ آپ کے پاس given ہے 36 46 point 50 i is equal to 5 percent ہے n آپ نے یہاں پہ numbers آپ پیریٹ آپ نے find کر نے ہیں تو compound amount کا جو formula ہم لگائیں گے compound amount is equal to s n is equal to p into 1 plus i ki power n s n ki value آپ کے پاس ہے 36 46 point 50 is equal to p value آپ کے پاس ہے 300 3000 into 1 plus 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 1.05 0.05 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 55 کا تو وہ آپ کے پاس 0.08474 آئے گا اور آپ کے پاس جو لاغ 1.05 ہے اس کا لاغ لیں گے تو 0.021189 آ جائے گا اس کو آپ ڈوائیڈ کر دیں گے تو آپ کے پاس ویلیو جو ہے وہ 4N آ جائے گا جو کہ years ہوں گے ٹھیک ہے جی تھے ہیں کہ شو مچ آپ نے جو کام کرنا ہے وہ پہلے 10 questions تک کا کام جو ہے نا آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ اس کے بعد چاہیں ہم نیکسٹ جو ہے questions کو پر focus کریں گے تو اس کو پر آپ اچھے طریقے سے کام کریں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ